اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے ایک بھائی نے کمٹ کر کے پوچھا ہے جی قال بھی کی ہے وہ کہتے ہیں جی سید دری جمال سید دری نحال اور سید دری کمال کس کے بیٹے ہیں تو جناب ان کا شجرہ نصب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو ہے نا حضرت جعفر ثانی ان کے بیٹے ہیں جی حضرت سید اسگر علی ٹھیک ہے لقب ان کا الارض ہے اور ان کے بیٹے آگے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ان کے سولہ بیٹے ہیں ٹھیک ہے حضرت سید اسگر علی کے سولہ بیٹے ہیں سولہ بیٹوں میں سے یہ ہیں جی دری نحال جو ہے نا دری جمال یہ سید علی موہے علی موہے یہ ان کے بیٹے ہیں آگے سید دری جمال سید دری نحال سید دری کمال اور انہی کے بیٹے ہیں یہ شیرشاہ جلال سرکار سرخ بحاری انہی کے بیٹے ہیں شیرشاہ جلال سرخ بحاری سرکار یہ دری نحال دری جمال اور دری کمال ان کے بھائی ہیں شیرشاہ جلال کے بھائی ہیں یہ چاروں بھائی ہیں ٹھیک ہے اب سمجھ لگی آپ کو آگے یہ تو ان کا شجرہ ہو گیا نا تو یہ نیچے آگے چلتا ہے اور ان کے بیٹے کے سید محمود مکی کے بیٹے آگے یہ آگے ان کے پانچ بیٹے تھے ان کا شجرہ نصب یہاں پاری آ جاتا ہے ختم یہ اور خاندان شروع ہو جاتا ہے اور یہ آگے سلسلہ نصب چلتا ہے یہ شید شاہ جلال انہی کے بیٹے ہیں سید علی کے اور سید دری جمال سید دری نحال اور سید دری کمال یہ ان کے بھائی ہیں شیر شاہ جلال سرکار سرخ بہاری کے بھائی ہیں یہ تینوں ان کے بھائی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا سرکار جعفر ثانی کے پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں پوتے ہیں اور ہاں پڑ پوتے ہیں کیونکہ سید اسکر علی ان کے دادہ ہے اور اور جو سید جعفر ثانی جو ہے نا وہ ان کے پڑ پوتے ہیں تو یہ ان کے پڑ پوتے ہوئے جو شیر شاہ جلال ہے نا وہ سرخ بہاری وہ بھی ان کے پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جتنے بھی سادات آئے ہیں نا وہ سب اس کے سب اللہ والے تھے نظر والے تھے اولیاء اللہ تھے کیونکہ سادات یہ جو ہے نا وہ بہارہ سے یہ آئے تھے ادھر اچھ شریف میں وہاں پر آ کر آباد ہوئے اور وہاں سے ہی آگے سلسلہ نصب چلا یہ جعفر ثانی ہے جعفر ثانی جو ہے نا وہ یہ مولا امام تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے امام نکی علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام نکی علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو جعفر ثانی ہے نا یہ یہ مولا امام جو دسمے امام ہے نا ان کے بیٹے ہیں تو آگے یہ ان کے پردادہ ہوئے نا شیف شاہ جلال کے تو زیادہ فرق تو نانا ہوا تو یہ بھی اولیاء اللہ ہیں اور وہ ان کے پردادہ جعفر ثانی اور چڑھدادہ امام نکیل اسلام ہوئے کیونکہ یہ چار پیڑیوں کو فاصلہ ہوا اولیاء اللہ تو یہ ہے نا پھر یہ جی ان کا بھائی نے پوچھا سا دری جمال اور دری محال اور دری کمال تو یہ کن کے بھائی ہیں یہ جی پھر دوبارہ دیکھ لیں یہ جو لائن آرہی ہے نا یہ سلسلہ نصب بتا رہی ہے ٹھیک ہے یہ سلسلہ نصب بتا رہی ہے یہ تینوں چاروں بھائی ہیں آپس میں میرا خیال ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس لئے میں یہاں پر روک کر ریڈیو کو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سید اسکر علی اور ان کے بیٹے سید علی اور ان کے بیٹے آگے دری جمال دری نحال دری کمال اور سید پیر شہر شاہ جلال کتب شاہ بہاری کتب سید سرخ بہاری یہ ہے جی وہ ان کا دیکھیں کتنا اب لمبا لکھا ہوا ہے سرخ عبدال شانزادہ خرشید آسمان طریقہ جلال الحق ان کی پدیش جو ہے نا سات سو سات عیسوی میں ہوئی عمر حضرت کی اٹھاسی برس تھی اور وفات حضرت کی آٹھ سو پچاسی میں ہوئی پدیش ان کی جو ہے نا وہ بغداد شریف کی ہے جو شہر شاہ لال ہے نا ان کی پدیش جو ہے نا بغداد شریف کی ہے ٹھیک ہے تو یہی آئے تھے ادھر یہی آئے تھے جو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں ان کو اچشریف میں یہی آئے تھے شہر شاہ جلال کتب بہاری اور سرخ بہاری یہ آئے تھے بغداد سے تو آگے پھر سلسلہ نصب جیسے چلتا ہے وہ چلتا جا رہا ہے تو یہ ان کے لئے ویڈیو تھی میرے بھائی نے پوچھا تھا تو یہ ان کے لئے ویڈیو تھی ٹھیک ہے جی پھر کوئی مزید اگر پوچھنا ہو تو پھر مجھے ویڈیو دیکھ کر کال کر لی جئے گا میں حاضر ہوں ہر وقت حاضر ہوں آپ کو بتانے کے لئے تو یہ دیکھ لیں میں نے اسی جگہ پر اسی لئے روکا ہوا ہے کہ آپ کو پتا پتا چل جائے وہ دیکھیں اوپر سے کہاں سے آرہی ہے سیدھلی سے لائن آرہی ہے نیچے ٹھیک ہے تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ